جمشہ جی نسروان جی ٹاٹا بھارت کے بڑے پہلے ادھیوگ پتی تھے وہ وش پرسد ادھیوگی گھرانا ٹاٹا سا مو کے سنستا پک تھے جمشہ جی ٹاٹا کا جن 3 مارچ 1849 کو دکشنی گجرات کے نفساری میں ایک پارسی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام نسروان جی اور ان کی ماں کا نام جیون بھائی ٹاٹا تھا پارسی پادریوں کے اپنے خاندان میں نسروان جی پہلے ویفسائی تھے جمشہ جی ٹاٹا کو بچپن سے ہی ادھیوگ میں روچی تھی اور جب وہ صرف 14 سال کے ہوئے تب وہ اپنے پتا کے ساتھ مومبائی آ گئے تھے اور انہوں نے کم آئیو میں ہی اپنے پتا کے ویفسائی میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا اس سمیہ وہ ویپار کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہے تھے 17 سال کی آئیو میں انہوں نے مومبائی کے ایلفنسٹن کالج میں ایڈمیشن لیا اور دو سال بعد سن 1858 میں گرین اسکولر کے ڈگری کو لے کے وہ پاس ہو گئے اپنی اس پڑھائی کے بیچ ہی ان کی شادی ہو گئی تھی دس سال کی ہیرہ بھائی دوبے سے پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ اپنے پتا کے ویفسائی سے پوری طرح جڑ گئے تھے اور 29 سال کی آئیو تک جمشہ جی اپنے پتا کے ساتھ ہی کام کرتے رہے ویپار کے سنبند میں جمشہ جی نے انگلینڈ، اماریکہ، یورپ اور انہے دیشوں کی یاترائیں کی ان یاترائوں سے ان کو یہ انوبہ ہو گیا تھا کہ بریٹش آدی پتے والے کپڑا اور دھوگ میں بھارتی کمپنیاں بھی سفل ہو سکتی ہیں 1866 میں انہوں نے 21000 روپے کے ساتھ اپنا خود کا ویفسائی شروع کیا سب سے پہلے انہوں نے ایک دیوالیا تیل کارخانہ خریدا اور اسے ایک روئی کے کارخانے میں تبدیل کر دیا تتہ اس کا نام بدل کر رکھا الیکزینڈر مل دو سال بعد انہوں نے اسے خاصے منافعے کے ساتھ بیج دیا لیکن اپنی سفلتہ سے انہیں پون سنتوش نہیں ملا انہوں نے دوبارہ انگلینڈ جانے کا من بنایا وہاں لینکشائر سے باریک وستر کی اتپادن ویدی اور اس کے لیے اپیوخت جلوائیو کا دھیم کیا اور پھر بھارت لوٹ کر اپنے کمائے پیسے کے ساتھ انہوں نے ناکپور میں 1874 میں ایک روئی کا کارخانہ لگایا مہارانی وکٹوریا نے انہی دنوں بھارت کی رانی کا کتاب حاصل کیا تھا جمشہ جی نے بھی وقت کو سمجھتے ہوئے کارخانے کا نام رکھا ایمپریس مل ایمپریس کا مطلب ہوتا ہے مہارانی جمشہ جی کے دماغ میں تین بڑے وچار تھے پہلا وہ اپنی لوہا وائسٹیل کمپنی کھولنا چاہتے تھے دوسرا جگت پرسد ادھیان کے اندر استعافت کرنا اور تیسرا جلویدیوت پریوجنا یعنی ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ لگانا دوربھاگ کے باش ان کے جیون کال میں تینوں میں سے کوئی بھی سپنا پورا نہ ہو سکا پر وہ بیچ تو وہی چکے تھے ایک ایسا بیچ جس کی جڑے ان کی آنے والی پیڑینیں انہیک دیشوں میں پھیلائیں جو ایک ماتر سپنا وہ پورا ہوتا دیکھ سکے وہی تھا ہوتل تاج مہل یہ دسمبر انیس سو تین میں چار کروڑ اکیس لاکھ روپے کے شاہی خرچ سے تیار ہوا اس میں بھی انہوں نے اپنی راشتوادی سوچ کو دکھایا تھا ان دنوں اس تھانیے بھارتیوں کو بہترین یوروپین ہوتل میں گزنیاں نہیں دیا جاتا تھا تاج مہل ہوتل اس دمنکاری نیتی کا قرارہ جواب تھا انہوں نے بھارتی اوڈیوگی وکاس کا مارک ایک ایسے سمیہ میں پرشست کیا جب اس دشاہ میں کیول انگریز ہی کشل سمجھے جاتے تھے دیش کے صفحہ لودیوگی کرن کے لیے انہوں نے اسپادکارخانوں کی استھاپنا کی میتپون یوجنہ بنائی ایسے اس تھانوں کی کھوچ کی جہاں لوہی کی کھدانوں کے ساتھ ساتھ کوئلہ اور پانی کی سوزیدہ پرابت ہو سکے اس طرح آپ نے آج کے جارکرن کے جنگلوں میں سنگ بھوم زلے میں ویستان کھوچ نکالا جسے آج ہم جمشید پور کے نام سے جانتے ہیں جمشید جی کی انہیں بڑی علیکنی یوجناؤں میں پچھمی گاٹوں کے تیرف جلپ پرپاتوں سے بجلی اتپن کرنے والا وشالود دی ہو گئے جس کی نیو آٹھ فروری 1911 کو لانولی میں گورنر دورہ رکھی گئی اس سے بمبائی کی سموچی ودیوت عوشکتاؤں کی پورتی ہونے لگی جمشید جی کی بڑتی عمر کا ان کی صحت پر پر بھاو پڑھنے لگا تھا اور 19 ماہی 1904 کو جرمنی کے بعد نوہائین میں جمشید جی ٹاٹا نے انتیم ساس لی جمشید جی کی مرتیوں کے بعد ان کے بیٹے دوراب جی ٹاٹا نے ان کے ویفسائی کو سمالا آج بھی جمشید جی ٹاٹا پورے بھارتی عدیوگ جگت کے پرنڈنہ سروت ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ بھارت کے پہلے سچے عدیوگ پتی تھے جنہوں نے بھارتیوں کے حیث میں سوچتے ہوئے کام کیا تھا جنہوں نے بھارتی عدیوگ پتی تھے